اللہ 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 ہے کہ وہ کون ہے جو تمہاری بے کراریوں کو سنتا ہے بے شک اللہ جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں تکلیف میں آ جاتے ہیں درد سے ہمارے آسو نکل جاتے ہیں ایک دل میں درد بھڑ جاتا ہے بے کرار ہو جاتے ہیں تو ہماری بے کراریوں کو اللہ سنتا ہے ایک واقعہ جس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے ایک بہت بڑا سبب ہے ہمارے لیے کہ اللہ کہیں سے بھی ہماری دعاوں کو سن لیتا ہے واقعہ ہے یونس علیہ السلام کا جو قرآن میں بھی جس کا ذکرہ آیا ہے یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی خطا یہ تھی کہ اللہ نے سوچا کہ اس بستی پہ عذاب نازل کرے اور یونس علیہ السلام بغیر اجازت اللہ کے اس بستی سے نکل گئے وہ سوچے کہ اب تو عذاب نازل ہونے والا ہے دعوت دیکھ مجھے کیا فرق پڑے گا اسی لئے وہ کشتی میں بیٹھ کر چل دیئے شہر سے دور اب اچانک راستے میں تفان آ گیا لوگوں نے سوچا کہ کشتی کو ہلکی کی جائے تو خورہ دالا گیا اور خورے میں یونس علیہ السلام کا نام آیا لوگوں نے انہیں اٹھا کے دریا میں پھیک دیا اب جیسے انہیں پانی میں پھیکا گیا تو ایک مچھلی آئی بہت بڑی مچھلی اور انہیں ننگل کر سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئی انہیں سمندر کے اندھیری گہرائیوں میں لے کر چلے گئی اب وہاں کوئی نہیں تھا یونس علیہ السلام تنہا تھے اب کرے تو کیا تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو آواز لگائی یعنی انہوں نے دعا کی لا الہ الا انتہ سبانکا انی کنتو من الظالمین کہ اے اللہ تیرے سبا کوئی معبود نہیں تو ہی میرا الہ ہے اور ظالموں میں سے تو میں ہوں بس اللہ نے یہ دعا سنی اور انہیں مصیبت سے نکالا یعنی کہ مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تو دیکھا آپ نے اللہ مچھلی کے پیٹ سے بھی سنتا ہے بیچ سمندر کے اندر بھی اگر ہم رہے تو وہاں سے بھی سنتا ہے خاموشی ایک ایسی زبان ہے بندہ اکثر تکلیف میں مصیبت میں ٹینشن میں خاموش ہو جاتا ہے غم دل میں پال کے رکھتا ہے ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی تکلیف کسی کو شیئر نہیں کرتے ہیں اپنا غم کسی کے ساتھ باٹتے نہیں لیکن دل میں وہ غم لے کے بیٹھتے ہیں اور ہوتوں پہ خاموشی رکھتے ہیں لیکن خاموشی ایک ایسی زبان ہے نہ کوئی شیطان سنتا ہے نہ کوئی فرشتہ لکھتا ہے اسے صرف اللہ سنتے ہیں اور یہ زبان بندے اور اللہ کے بیچ کی گفتگو ہوتی ہے سبحان اللہ بس دعاوں کو خوب کسرت سے پڑھیں دعائے خوب کسرت سے کریں دعا سے کبھی نہ امید نہ ہوں دعا ہمارے لئے بہت بڑا سہارہ ہے اور اللہ تعالیٰ دعاوں کو سنتے ہیں اسے اٹھا کے اپنے پانس رکھتے ہیں سنبھال کے اور وقت آنے پر جو انہیں بہتر لگتا ہے وہی کرتے ہیں یا تو وہ دعا کا جواب دے دیتے ہیں یا تو دعا کے بدلی ہماری مصیبت ٹال دیتے ہیں یا تو وہ دعا آخرت کے لئے ہمارے لئے سنبھال کے رکھتے ہیں تو دعاوں کو کبھی نہ کرنا چھوڑے ہر وقت دعا کرے ہر وقت ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز کی دعا سکھائی ہے اٹھنے کی دعا جگنے کی دعا سونے کی دعا گھر میں آنے کی دعا گھر سے باہر جانے کی دعا کھانے کی دعا پینے کی دعا سورج نکلنے کی دعا سورج ڈوبنے کی دعا ہر وہ چیز کی دعا ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے اگر ہم دعائے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دعا بھی نا ایک عبادت ہے اگر ہم دعائے کریں گے نا جتنی دعائے ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے تو ہمارا ایک بھی منٹ بغیر عبادت کے نہ جائے گا ہر سیکنڈ ہماری عبادت لکھی جائے گی کیونکہ ہماری زبان پر دعا رہے گی تو کسرت سے دعائے کریں اور اللہ سے معافی تلافی کریں اس کی حمد و سنا کریں اور خوب دعائے کریں انشاءاللہ اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول کریں گے